وَمِنْهُمُ الْحَفَضَةُ لِعِبَادِ وَالْسَدَنَةُ لِأَبْوَابِ جِنَانِ وَمِنْهُمُ الثَّابِتَةُ فِي الْأَرَضِينَ السُفْلَىٰ اَقْدَامُهُمْ وَالْمَارِقَةُ مِنَ السَّمَاءِ الْعُلْيَا أَعْنَاقُهُمْ وَالْخَارِجَةُ مِنَ الْأَقْطَارِ اَرْكَانُهُمْ اور کچھ اس کے بندوں کے محافظ اور جنت کے دربازوں کے دربان ہیں اور بعض وہ بھی ہیں جن کے قدم زمین کے آخری طبقے میں ثابت ہیں اور گردن بلند ترین آسمانوں سے بھی باہر نکلی ہوئی ہیں ان کے اطراف بدن اقتار عالم سے وسیطر ہیں وَالْمُنَاسِبَتُ لِقَوَائِمِ الْعَرْشِ اَكْتَافُهُمْ نَاكِسَةٌ دُونَهُ أَبْصَارُهُمْ مُتَلَفِعُونَ تَحْتَهُ بَأَجْنِحَتِهِمْ مَضْرُوبَةٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَنْ دُونَهُمْ قُجُبُ الْعِزَّةِ وَأَسْكَارُ الْقُدْرَةِ اور ان کے کاندھے پائے اہائے ارش کے اٹھانے کے قابل ہیں ان کی نگاہیں ارش الہی کے سامنے جھکی ہوئی ہیں اور وہ اس کے نیچے پروں کو سمیٹے ہوئے ہیں ان کے اور دیگر مخلوقات کے درمیان عزت کے ہجاب اور قدرت کے پردے حائل ہیں وہ اپنے پروردکار کے بارے میں شکل و صورت کا تصور بھی نہیں کرتے ہیں اور نہ اس کے حق میں مخلوقات کی صفات کو جاری کرتے ہیں وہ نہ اسے مکان میں محدود کرتے ہیں اور نہ اس کی طرف اشباہ و نظائر سے اشارہ کرتے ہیں